اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب انشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے دیکھیں میں نے بنایا ہے یہ پیاس کی کچوری ہے بہت اچھی بہت مزے کی کچوری ہے یہ اچھا چلے دیکھیں ہم کس طرح بناتے ہیں بہت ہی بہترین کچوری میں اسے کھول کے دکھاتے ہوں آپ کو دیکھیں کتنی اچھی خستہ کچوری ہے دیکھیں بہت اچھی کچوری ہے اچھا کچوری بنانے کے لیے میں نے لیا یہ ایک کا پاٹا ہے یہ سفیہ دانٹہ ہے جس سے ہم کچوری بغیرہ بناتے ہیں اگر آپ میدے سے بنانے چاہے تو میدے سے بنا سکتے ہیں یہ ایک کا پاٹا لیا ہے میں نے اور اس میں ہاف ٹیبل سپون نمک لیا ہے اور یہ دو ٹیبل سپون گھی ہے گھی لیجئے گا تیل میں مت کریں گا کچوری گھی میں ہی خستہ بنتی ہے اسے ہم اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں سب چیزوں کو دیکھیں میں نے اسے بہت اچھی طرح مکس کر لیا ہے بلکل آنٹہ ایسا ہونے چاہیے دیکھیں اس طرح کا ہونے چاہیے تو خستہ کچوری بنے گی اس طرح مٹھی میں دبائیں گے تو اس طرح بن جائے اب اسے ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے چکت گن دیں گے اس طرح ٹائٹ آنٹہ گن دیں گے اس کا تھوڑا تھوڑا ہم پانی ملائیں گے اس کا ٹائٹ سا آنٹہ گن دیں گے یہ دیکھیں میں نے ٹائٹ سا آنٹہ گن دیں گے جس طرح سموسے کے لیے ٹائٹ آنٹہ گنتے ہیں اسی طرح میں نے ٹائٹ آنٹہ گن لیا ہے اب اسے میں دیسمنٹ کے لیے رکھ دوں گی اچھا دیکھیں میں نے پین چڑھا ہے اس پہ میں لوں گی دو سے تین ٹیبل سپون آئل ہے یہ یہ لوں گی میں اچھا آئل کو میں نے تھوڑا سا ہلکا گرم کر لیا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی یہ رائی دانہ ہے یہ میں نے لیا ہے ہارپ ٹی سپون اور یہ سفیز زیرہ ہے اسے بھی میں نے ہارپ ٹی سپون لیا یہ اسے ہم ڈال دیں گے اور تھوڑا اسے فرائی کریں گے اچھا اس میں میں ڈال دوں گی چار ٹیبل سپون پیاز ہے یہ یہ میں نے تھوڑا موٹا کٹا ہے اس طرح کا پیاز کھا لیے گا تو اچھا رہے گا پیاز کو دیکھیں میں نے دو منٹ سوٹے کر لیا ہے اب اس میں میں ڈال دوں گی یہ ہری مرچ ہے ہری مرچ آپ اپنے مطابق ڈال سکتے ہیں آپ کو زیادہ ہری مرچ اچھی لگتی ہے تو ہری مرچ آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اسے بھی ہم پرائی کر لیں گے اچھا دیکھیں پیاز سوٹے ہو رہی ہے جب تک ہم بہت اچھا ہے سب کو مکس کر لینا ہے اب اس میں میں ڈال دوں گی پزوری میں بھی ہاپ تی سپون اور یہ میں نے ایک آلو کو میش کر کے رکھا ہے یہ ڈال دوں گی میں بہت اچھا سا بنے گئی ہے سب کو مکس کر دیں گے بلکل لو فلیم رکھنا ہے یہاں پر دیکھیں سارے چیزیں مکس کر دیں گے اچھی طرح پھر یہ فلنگ کے لئے تیار ہو جائے گا کچوری میں دیکھیں میں نے آلو اور پیاز کو اس طرح بنا لیا ہے پیاز زیادہ ہے اس میں اچھا دیکھیں میں نے بوٹ پہ خوش کانٹا لگایا ہے اب یہ کچوری کمیں اس کی تین سے چار کچوریاں بن جائیں گی دیکھیں میں نے اسے چار حصوں میں کیا چار کچوری بن جائیں گے اگر آپ کو زیادہ بنانی ہو تو آپ آٹے کی کانٹیٹی اور پیاز اور آلو کی کانٹیٹی بھی آپ ڈبل لے لیجئے گا زیادہ لے لیجئے گا اچھا اسے ہم بیلیں گے دیکھیں میں نے اتنی بڑی بیلی ہے روٹی اب میں یہ کروں گی اس کے اندر ڈال کے یہ دیکھیں ہاں سے اس طرح دباؤں گی تاکہ نیچے اس کے بڑا ڈیزائن بن جائے بہت اچھا سا کچوری کا ڈیزائن بن جائے گا اب اس کے اندر میں ڈالوں گی یہ آلو آلو اور پیاز کا جو بنایا ہے پیاز کی کانٹیٹیٹیز میں زیادہ رکھئے گا دیکھیں یہ میں نے بنایا ہے اب اسے میں بند کر لوں گی یہ سیٹ سیٹ بھی دباؤں گی اس کا نشان آجے گا اب اسے میں بند کر لیتے ہیں پیچھے دیکھیں اس طرح ہم اسے بند کر لیں گی یہ دیکھیں پیچھے سے اس طرح ہم بند کر لیں گے پیچھے سے اس طرح بن کر لیں گے یہ دیکھوں مط смотрите اچھا سا نشانہ آیا اس پر دیکھیں می نے چار بنا لیا اب اسے پرائے کرتے ہیں اچھا دیکھیں می نے آئیل آیا ہے اور آئیL گھرم ہو چکا ہے چار کچوری میں اینڈ ڈالی چاروں اچھا اسے میں پلٹتی ہوں اسے براؤن کرنا ہے دیکھیں یہ براؤن گی ہو گئی ہے میں نے اسے پہلے کب تیز تیل کو گرم کیا تھا پھر میڈیم ٹلو کیا تھا اور اسے تقریباً میں نے چار منٹ تک فرائی کیا ہے تاکہ یہ خستہ ہو جائے اور اچھی سی ہو جائے دیکھیں یہ دیکھیں اس کا لیزائن دیکھیں کتنی اچھی سی کچوری تیار ہوئی ہے اچھا دیکھیں میں نے یہ کچوری بنا لی ہے بہت اچھی بہت مزے کی اور دیکھیں اس کا ڈیزائن بھی کتنا اچھا آیا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کی جائے گا اور بہت خستہ بہت اچھی ہے دیکھیں بلکل خستہ ہی ہے دیکھیں آپ اسے ضرور ٹرائے کی جائے گا اور مجھے اپنے کومنٹ میں بتائی گا میرے ریسپی آپ کو کیسے لگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ